بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے پاکستان نیشنل ٹی وی انہوں نے سید باسیت علی جو کہ ایک بہت ہی مشہور معروف یوٹیوبر ہے مینسٹریم میڈیا سے ان کا تعلق رہا میمکری آرٹسٹ ہے اور آج کا جنرلزم کر رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر اور اچھا کانٹینٹ بھی آپ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو میں میرے چینل کا انہوں نے ذکر کیا نام لیے بغیر کہ باسیت علی نے ایک چھوٹے سے یوٹیوب چینل کو انٹریو دے دیا جو کہ گھر بیٹھ کر ویڈیوز بناتے ہیں سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ سکرین پر دیکھیں کہ یہ لوگ کہا پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا سٹوڈیو دیکھیں یہ لوگ کہا پر بیٹھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں غریب خانے میں بیٹھے ہیں پیچھے بیگراؤنڈ دیکھیں گلہ سڑا سا بیکٹاؤنڈ اور زمین پر شاید یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں اب آج ہیں میرا سٹوڈیو ایک مرتبہ دیکھ لیے جو کہ میں گھر پر بیٹھ کر ریکارڈنگ کرتا ہوں اور کیا ریکارڈ کرتا ہوں کتنی ویڈیوز ڈالتا ہوں کب سے میں مینشٹریم میڈیا میں تھا اور کب سے میں یوٹیوب پر ٹرانسفر ہوا اور کیوں میں ٹرانسفر ہوا تو آئیے آپ لوگوں کو اپنا یوٹیوب سٹوڈیو دکھاتا ہوں اور ان دو بھائیوں کو پاکستان نیشنٹ ٹی وی والے جن کے دو بڑے بڑے سے موہے اور بڑے بڑے سے مائک بھی ان کے پاس ہوتے ان کو ان کی اوقات دکھاتا ہوں تو ان کی اوقات دکھانے کے لئے اور آپ لوگوں کو اپنا سٹوڈیو دکھانے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے ذرا ہمارے سٹوڈیو یہ دو سوفے ہیں پھر آپ لوگ بیگراؤنڈ نہیں دکھا سکتا پیچھے اس طرف کیونکہ اس طرف حالات بہت ہی برے ہیں آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں بیگراؤنڈ دیکھا ہوگا اس طرح کے والٹائلز لگے ہوتے ہیں بلیک بلو اور ریڈ یہ دیکھے ریڈ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس وقت تو یہ ادھر لگے ہوتے ہیں یہ جو اور یہ بیگراؤنڈ کی قیمت صرف بارہ تیرہ ہزار روپے ہے ٹھیک ہے یہ آن لائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی طرح یہ والا کیمرے کا مایک سٹینڈ جو ان دو بھائیوں کی اوقات نہیں ہے کہ یہ لوگ خرید سکے کیونکہ یہ کنگ جوائے کا ٹرائپورڈ ہے اب اسی طرح آپ ادھر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے کہ یہ میرا کیمرہ ہے ایک لاکھ روپے کا جس میں میں ریکارڈنگ کرتا ہوں اور میں جس ویڈیو جس موبائل سے اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ ایک آئی فون 7 پلس ہے اور اس کے اوپر ایک بوم مائک لگا ہوا ہے جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا وائللس سسٹم ہے ریسیور ہے یہ میرا وائللس مائک ہے اس کے علاوہ یہ میرا کولر مائک اور دیگر مائک سسٹم ہے یہ میرا لائٹ سسٹم ہے یہ میں نے ایک اضافی ایک لینس رکھا ہوا ہے آوٹڈور کے لیے جب میں اکیلا ہوتا ہوں اسی طرح یہ دو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ایک امریلہ ہے ایک امریلہ میرا اس سیٹ پر لگا ہوا ہے جس دونوں کی قیمت جو ہے تقریباً 12-13 ہزار ہے اسی طرح بیک سائٹ پر آپ لوگ کروما دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں گرافکس کو چینج کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پی اینڈ ٹی وی والے جو بڑے مائکو والے دو بھائیوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اوقات بھی نہیں ہوگی کہ آپ یہ سسٹم خرید سکے جس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہیں اور یہاں پر میرا ایسی لگا ہوتا ہے جہاں پر جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر کمفورٹیبل فیل ہوتا ہے تو ناظرین آپ نے میرا سٹوڈیو بھی دیکھ لیا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بلاتا ہوں کہ میں ہوں کہاں سے اور میں کب سے جانرلزم کر رہا ہوں دوہزار سترہ سے میں نے بطورے ٹکر ایڈیٹر یعنی کہ جو آپ نیوز دیکھتے ہیں نیچے پٹی چلتی ہے تو ٹکرز وغیرہ آپ کو نظر آتے ہیں خبریں وہ وہاں پر میری ڈیوٹی لگی وہاں پر میں جاب کرتا رہا ایک چینل میں پھر میں منیٹرنگ میں گیا منیٹرنگ کے بعد میں گیا نیوز پروڈکشن میں اس کے بعد میں ہیڈ لائنز پہ گیا اس کے بعد میں بریکنگ نیوز پر گیا تقریباً دو سال نو مہینے میں نے مین سٹریم میڈیا پر کام کیا لاس چینل میرا جی این این نیوز تھا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا چینل تھا اچھی خاصی نوکری تھی لیکن میں چھوڑ کر میڈیا چھوڑ کر سوشل میڈیا کی طرف آ گیا یوٹیوب میڈیا کی طرف اب یہ بات کرتے ہیں کہ میرے چینل پر ویوز کم آتے ہیں یا میرے چینل چھوٹا چینل ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہوگی نہ ان کی عوقات ہے کہ یہ خرید سکے اللہ کا خوف کرو اتنے پیسے آپ لوگوں نے تیری کے لبائک والوں سے کمالی ہے اتنے پیسے آپ نے بابا جی خادم رزوی کے نام پر آپ لوگوں نے کمالی ہے کچھ اچھی چیز بھی لے لو اتنا بڑا مائک لے کر آپ پھر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آپ نے بکھرا زیبا کرنا ہے آپ نے کوئی ریپورٹنگ کرنی ہے ریپورٹنگ آپ کو کتنے کوئی آتی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کسی بندے کے آگے مائک کر کے بس اس سے باتیں اگلوانا یہ ریپورٹنگ نہیں ہوتی آپ کو ریپورٹنگ کے لیے ایک بقاعدہ کانٹنٹ لکھنا پڑتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی چینل کی اوقات کیا ہے اور میری چینل کی ویلیو کیا ہے تو آئیے سکرین پر اب اگر آپ لوگ ذرا یوٹیوب پر سرچ کریں کہ ڈیلی نیوز ٹی وی تو آپ کو ٹاپ پر نظر آئے گا کہ 847 ویڈیوز اور اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں کہ پاکستان نیشنل ٹی وی تو آپ کو نظر آئیں گی 333 ویڈیوز ایک سال ہو گیا مجھے بھی کام کرتے ہوئے اگر علامہ خادم رزوی کے حوالے سے ابھی سے نہیں بلکہ ایک سال پہلے بھی آپ دیکھ رہے تو ایک نہ ایک ویڈیو ضرور موجود ہوگی اور وقتاں فوقتاں موجود رہی بس کیا تھا کہ تحریک لبائی کی اس وقت فضا ہے ہوا چل رہی ہے انہوں نے کہا چلو جتنا پیسہ یہاں سے بٹول سکتے ہیں یہاں سے بٹول لیتے ہیں دوسری بات یوٹیوب چینل جو بندہ بھی بناتا ہے پیسے کمانے کے لئے بناتا ہے اگر میں نوکری چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں اور اتنی بڑی میں انویسمنٹ کر رہا ہوں جس کے بارے میں ان کو نام بھی نہیں آتا ہو کہ یہ چیزیں کیا یہاں پر پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہاں سے اچھا پیسہ جنریٹ کر سکتا ہوں بجائے اس کے کہ میں جا کر نوکری کروں ہاں نوکری میں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے جنرلزم کا علف بے سے لے کے زیٹ تک اے سے لے کے زیٹ تک سب کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے تو اگر آپ بات کرتے ہیں جنرلزم کی تو میرے چینل پر آپ کو صرف یہ مذہب بیچنا جس طرح آپ لوگ بیچ رہے ہیں یہ نہیں ملے گا میرے چینل پر آپ کو انٹرنیشنل پالیسی ملے گی فورن پالیسی ملے گی پاکستان کی داخلہ پالیسی کیا ہے وہ ملے گی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے وہ میں بتا ہوں گا میں آپ کو اندر کی خبریں دیتا ہوں آپ لوگ کیا اس میں سے کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں میں گرنٹی دے کر بتاتا ہوں گرنٹی دے کر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ان میں سے کسی ایک ٹاپک پر یہ بات کر کے بتا دے مجھے ڈس انفو لیب ایک اتنی بڑی ریپورٹ آئی انڈیا کے حوالے سے انہوں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی نہیں میں نے دی کم ویوز آئی کم ویوز آئے بہت کم ویوز آئے ایک روپیہ بھی میں نے اس سے نہیں کمایا لیکن میرا فرض سا مجھے پتا ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہے سنتے ہیں آپ لوگ نہیں سنتے وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے اس کے علاوہ پی آئی اے کا اتنا بڑا سکینڈل آیا اس پر ان لوگوں نے بات کی نہیں کی براؤٹ شیٹ کے حوالے سے میں ریسرچ کر رہا ہوں میں ویڈیو آج ہی ریکارڈنگ ہے کل لگاؤں گا تو براؤٹ شیٹ کے ان کو سپیلنگ مجھے سنا دے میں ان کو کہوں گے جناب ٹھیک ہو گیا آپ جیت گئے مجھ سے تو بھائی آپ کا جنرلزم کا بیکگراؤنڈ کیا ہے آپ بتا دے ایک مرتبہ میں تو بتا چکا ہوں کہ میں نے کس کس ادارے سے میرا تعلق تھا اور میں کیوں یہاں پر ٹرانسفر ہوا پھر حقیقت ٹی وی جو کہ ایک بہت بڑا چورن آپ لوگ کو بیچ رہا ہے بہت بڑا منجن آپ کو بیچ رہا ہے ان لوگوں کو میں نے کس کس طریقے سے ایکسپوس کیا پاکستان نیوی کی ایکسرسائز ہونے والی ہے سن دو ہزار اکیس میں چھ سات فروری کو اس ایکسرسائز کے حوالے سے سب سے پہلے خبر میں نے دی پاکستان میں ثبوتوں کے ساتھ جو کہ چھ فروری کو ہونے والی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پاک ناول ایکسرسائز کیا ہوتی ہے کیسے ہونے والی ہے کون سے آپ دوز آئیں گے کون سی جنگی جہاد وہاں پر آئیں گے کون سی مشکے ہوں گی وہاں پر کچھ نہیں پتا کیونکہ آپ نے بس جناب یہ میرا یہ مائک پکڑنا ہے اور آپ نے کسی کے آگے لگا دینا ہے کہ جناب بس بولو آپ اور ہم اس سے ریٹنگ حاصل کریں گے یہ نہیں ہوتا بات تو چھوٹا چینل بلکل ہے لیکن آپ سے بڑا ہے اور آپ سے بڑی باتیں کرتا ہے یہ چینل جو اپنے فیس بک پیچ پر شیئر ہو چکی ہے جس کو ملین میں لوگوں نے دیکھا ہے جس کے مجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملا تیسری بات میں نہ نہ کسی سیاسی جماعت نہ کسی سیاسی لیڈر نہ کسی مذہبی جماعت نہ کسی مذہبی لیڈر کا ٹٹو نہیں ہوں کہ میں جناب ان کی ترجمانی کرتا پیر ہوں ہر وقت وہ ہر وقت وہ ہر وقت وہ میں ایسا نہیں ہوں میں ان میں سے ہوں مجھے جہاں پر جو غلط نظر آئے گا میں ڈھنکے کی چوٹ پر ان کا نام لے کر بتاؤں گا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے جو اچھا کام کرے گا میں ان کی تعریف کروں گا یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب سید باسیت علی جس کا نام ہے بچارہ یوٹیوب پر محنت کر رہا ہے اور دو تین محنوں میں اس کو دو لاکھ سبسکائبرز مل چکے ہیں اس کو کٹ آف کر دے تحریک لبائک سے ٹھیک ہو گیا اور ان کی یہی خواہش ہے کہ تمام پاکستان کا یوٹیوب جو میڈیا ہے لاہور کا وہ تحریک لبائک سے ہٹ جائے اور ہم لوگ جناب چھا جائیں وہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جناب صرف آپ ہی ہر جگہ پر قبضہ کریں گے ٹھیک ہے آپ کے مائک بڑے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ بڑے نہیں ہیں اور آپ کے اوقات بھی بڑی نہیں اوقات آپ کی بلکل چھوٹی سے اوقات ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں یہاں پر کہ میں اس آفیس کا جس ٹوڈیو میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس کا میں رینٹ دیتا ہوں ادھر میں نے آپ کو ایسی دکھایا ایسی میں نے دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا ہے بلکہ دکھا دیتا ہوں یہ رہا ایسی میرا وہ کمپیٹر سسٹم میں دکھا چکا ہوں بھگایا میں آپ کو تقریباً تمام ایسیسریز دکھا چکا ہوں تو پار بار آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چینل چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا چینل کو اگر میں نے لگانا ہونا جمپ تو میں ایسا جھوٹ بول دوں میں آپ لوگ جنہاں آپ ادھر پچیس لاکھ لوگ تھے میں نے دیکھ لیا آپ لوگ کے سارے جھوٹ کہ اس جگہ پہ پچیس لاکھ لوگ پہنچ گئے حالانکہ دو لاکھ لوگ بھی موجود نہیں تھے خدا کا خوف کرے کچھ شرم کرے کچھ حیاء کرے کس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں اچھا اس آفیس میں آپ کو تو میں نے انوائیڈ بھی کیا تھا کہ آپ آجائے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں معاملے کو تیہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے معاملات کو تیہ کرنا تھا آپ نے معاملے کو مزید آگ دے دی اور اس کے علاوہ ہم لوگ تو گئے تھے تحریک لبائک کے آفیس میں تھا میرے ساتھ سید باسیت علی تھا اور دو لوگ تھے عمران تھا ہم لوگ ان سے ملے ہیں ملاقات ہوئی ہے ہیلو ہائی ہوئی ہے ہم لوگ واپس آگئے تو آپ لوگ اگر کٹ آف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کا مطلب یہ کہ تحریک لبائک کے بغیر ہم لوگوں کو ویوز نہیں ملیں گے یہ سوچ آپ کو کدھر سے آئی ہے کیا ایک ہی جماعت ہے پورے پاکستان کے اندر کیا ایک ہی مذہبی جماعت ہے پاکستان کے اندر آپ کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نام نہیں آتے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ٹکے گا نہیں آتا تو ناظرین آپ لوگوں نے میرا سٹوڈیو بھی دیکھ لیا ہے میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی سن لیا ہے اور میں کس قسم کا کانٹنٹ آپ لوگ کو دیتا ہوں آپ لوگ چینل ویڈیٹ کر سکتے ہیں آٹھ سو سینٹالیس ویڈیو سے کتنی مذہبی ہے جہاں پہ میں نے مذہب کو بیچا ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور کتنی میں نے آپ کو انفرمیٹیو ویڈیو دی کتنی آپ کو خبریں دی وہ بھی سب کچھ آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید اچھی خبریں دیں گے آخر میں جو ہر یوٹیوبر کہتا ہے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائن لبان ایک اور بات اتنے پیسے کمالی ہیں تم لوگوں نے اتنے پیسے کمالی ہیں تم نے تحریک لبائک کی ویڈیو سے کس کا مائکس تو اچھے لے لو لوگو تو اچھا بنوالو تھرڈ کلاس دیسی لوگو اپنے لوگو بنوائیا ہوا ہے کوئی اچھی سٹوری لے کے آؤ ٹھیک ہے اور اگر ضرورت ہے پیسو کی سٹوڈیو کی تو بھائی کا سٹوڈیو حاضر ہے آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں ٹیک کیئر